اسلام علیکم پاکی بلرز کیا حال چال ہے میں ہوں رضا اور یہ ہے دو ہزار دو کی سیوک شیپ سے آپ کو لگ رہی ہوگی دو ہزار پانچ کی لیکن یہ بسیکلی ایک ری سٹورڈ کنورٹڈ گاڑی ہے جو کہ نن ندر دن الیکٹر موٹر سپورٹ سے تیار کی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے دانش بھائی سلام علیکم آج کل جو ہے وہ پرائیس بہت اوپر چلے گئی ہیں گاڑیوں کی اور ایک آئیڈیال چوائز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پرانی گاڑی کو بنا لیں منٹین کر لیں اور اسی کو جو ہے نا وہ اونرشپ پیریاد اپنا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ پرانی گاڑیوں کے اندر کیا کیا میجر مسئلے آتے ہیں کس طرح سے ان کو کہاں سے ان کو صحیح کروایا جا سکتا ہے اور مینلی موسٹ امپورٹنٹلی ان کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے تو دانش بھائی ذرا ڈیٹیل بتائے گا اس کے اندر کیا میجر ایشیوز جیسا کہ اس ویڈیو کا موٹیب ہمارے ویورز سمجھ چکے ہیں کہ اس گاڑی کو کوئی بھی گاڑی جو آپ کے بعد پرانی ہے جیسے کہ پرائیس ہائک ہو گئی ہے بہت زیادہ گاڑیوں کی تو لوگوں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ گاڑی کو ریسٹور کر لے جائے ریسٹور کرانے میں پرابلمز ہی آتی ہیں کہ لوگوں کو ون وینڈو سٹاپ کئی بھی نہیں ملتا کہ جہاں وہ جائیں ا ایک دفعہ میں ایک ہی جگہ پہ ان کی گاڑی ریسٹور ہو جائے تو یہ گاڑی تھی دو ہزار دو کا موڈل جس کو کسٹمر چوئس کے اوپر دو ہزار پانچ میں کنورٹ کیا فرنٹ سے شروع کرتے ہیں اور پروسس بتاتے ہیں یہ ڈیویجن ہے چار سیکشن کے اندر اس کی باڈی ورکس انٹیریئر سسپینشن اینجن باڈی ورک کے اندر ہم نے جو اس کی چینجز کی ہیں اس کا بونٹ ہے اس کے فینڈرز ہیں اس کی ہیڈ لائٹ ہے بمپر ہے فوگ لائٹ ہے یہ دو ہزار پانچ میں کنورجن کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ آئیں تو ہم نے اس کے ریمز ریسٹور کیے ہیں کیونکہ ریمز اور ٹائرز کی پریسز بھی ہائے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو بھی ریسٹور کیا گیا ہے اس کے بعد پھر اس کی پوری باڈی ورک ہوئی ہے کلر ہوئی ہے گاڑی رسٹ پروفنگ ہوئی ہے اس کی انٹیریئر این ایکسٹیریئر پوری گاڑی کو خالی کر کے نیچے سے بھی انڈر کوٹنگ بھی اس کی ہوئی ہے اور انر کوٹنگ بھی ہوئی ہے تاکہ رسٹ پروفنگ اس کی کمپلیٹ ہو اس کی لائف بڑھ جائے اس کے بعد یہ وائزرز وغیرہ جو دیکوریٹیو آئٹمز ہیں یہ کروم ٹرمز ہیں یہ سارے اس کے ایکسٹیریرز کو اس کے لکس کو امپروائز کرنے کے لیے ہم نے لگائے گئے ہیں اس کے بعد بیک کے اوپر آ جائیں تو اس کے اوپر آپ باڈی کٹ کی کٹس دیکھ رہے ہوں گے سپوائلر ہے اس کے اوپر بیک لائٹوں کو تھوڑا سا سموکی ٹچ دیا گیا ہے کاری کو سیمپل رکھا گیا ہے فیملی کار ہے جس طریقے کہ یہ گاڑی تھی آپ اس کی تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آن اٹینڈٹ کار تھی چودہ پندرہ سال سے ایک ہی اونر کے پاس تھی اور جیسی چل رہی تھی وہ چلا رہے تھے تو اس کے بعد نئی گاڑی کا پروگرام تھا تو نئی گاڑی پھر ہم نے ان کو یہ نئی گاڑی کنورٹ کر کے دیئے پوری یہ پورا اس کا ایکسٹیریر ورک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کے انجن کی بات کریں ہمارے ریسٹوریشن پروسیس کے اندر ہم کوئی بھی گاڑی ریسٹوریشن کے لیے آتی ہے تو ہم اس کی انجن کی لائف بڑھانے کے لیے اس کی ربر سیلز اس کی ٹکلیاں پانی کی اس کی وارٹر بارڈی یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں ہوس پائی وغیرہ جب ہم اس پروسیس پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ لیک آف آئل چینج کی وجہ سے انجن اس کا ویک ہو چکا تھا پھر اس کی ہم نے اوورالنگ کری اوورالنگ کے بعد ہم نے اس کا پاور سٹیرنگ کی جو موڈر تھی وہ ویک تھی وہ چینج کری سسپینشن سیکشن کو اس کے جو ہے پورا سے جان ڈالی ہے دوبارہ سے سارے نئے پارٹس کے ساتھ کابلی بھی یوز ہوئے ہیں چائنہ کے بھی یوز ہوئے ہیں جو چیز جن پرائیس رینج کے اندر اویلیبل تھی اچھا انجن بے ریسٹوریشن کے ساتھ انجن بے کی خوبصورتی کو بھی ہم انہینس کرتے ہیں تاکہ جب آپ کیونکہ آپ ایک نئی گاڑی بنا رہے ہیں تو اس کی فیل بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو پورا پروپرلی ٹیپٹ کور کو ہم نے ریڈ کلر دے دیا یہ ساری چیزیں کسٹمائز ایس پر کسٹمر چوائس کی جاتی ہیں کسٹمر اگر چاہتا ہے تو اس کے اندر جیسے وائرنگ ہارنیس کی ڈیکوریشن ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی ڈل سکتی ہیں اور بھی چیزیں جس طرح ہم نے یہ چیز ایک آفٹر مارکٹ اس کے اندر لگائی ہے جو نوربل سوک کے اندر نہیں آتی ہے اس موڈل کے اندر اور یہ 1.2 انجین ہے اس کا نہیں یہ 1.5 آتا ہے یہ ایکس آئی ہے یہ میں آپ کو ٹرنک دکھاؤں ذرا اس کا یہ ماشاءاللہ حق کرنے کے لیے آپ پر سامان جمع کیا ہے وہ یہاں پر نہیں حق کرنے کے لیے نہیں کیونہ یہ نیا بنا تھا تو ظاہری بات ہے کور وغیرہ تھا اب یہ پورا اس کے دیکھیں فلور بیٹنگ ہوئی ہے چیزیں فٹ کرنا یہ ساری چیزیں ریسٹوریشن پروسیس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے نورملی لوگ ان چیز کو ایوائیڈ کر دیتے ہیں بڑی بڑی چیزیں گاڑی کلر ہو جاتی ہے سب چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اب آپ اس چھوٹی سی چیز کو دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر کاربن فائبر ریپ کرایا ہے اس نے اپنی پوری گاڑی کی لک چینج کر دی ہے پھر ہم نے ان پٹیوں پر اوپر کاربن فائبر کیا ہے بنا ہے گراؤنڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو انڈرکوٹ اور انڈرکوٹ کیا اس کے بعد پھر نیکس فیس تھا اس کا بٹی پینٹ کا ہم انٹیریر کی طرف چلتے ہیں انٹیریر میں ہم نے اس کے کیا کیا کام کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی ساری سیٹس ہم نے ری ڈیزائن کی ہیں فائبرک پلس ویلویٹ کا اس کا پورا پورشے تیار کیا ہے اس کے بعد ایک اس کے اندر انڈرویڈ پینل ہم نے انسٹال کیا ہے بیک کیمرہ کے ساتھ اے سی گریل کی جو وہ تھی وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ڈلی ہیں اور یہ میٹر جو ہے اس کا وہ چینج ہوا ہے میٹر اس کا اپنا اوریجنل میٹر ہے ٹھیک ہے اریجنل پلس گلوریفائنگ لوکس یہ ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر کام کیا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کہ دور کاٹ کے اوپر بھی ہم نے سیٹس کی میچنگ کی فیبرک لگائی ہے اچھا اس کی اس کی یہ دیکھیں آپ فنشنگ کے اندر کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی چیز کے اندر کوئی ایسی گلو لگی بھی ہے یا وہ پھٹ رہی ہے یا وہ نکل رہی ہے ایک ایک چیز اپنی جگہ پر فکس ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو جگاڑ کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو اوریجنالٹی کی طرف رکھیں نورملی کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس پینل کے اوپر اکثر الفی اور اسکرو لگاوا ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ آف سیوکس کے اندر آپ دیکھیں یہاں ٹائی کلپ بندی ہوگی کسی نے ٹیپ باندھاوا ہوگا جیسے اب یہ اس کے پچھلے والے جو ہینڈل کرس تھے یہ مسنگ تھے ہم نے کابلی مانگوا ہے کلر کا تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ جیپنیز کے اندر جو آتے ہیں اور لوکل کے اندر کلر کا فرق ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس طریقے پورا انٹیریئر پوری اس کی جو ہے وہ فلور کارپٹنگ ہوئی ہے فلور میٹنگ ہوئی ہے سیونڈی ربر کے میٹس جلے میں ہیں یہ اس کا اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہے اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے یہ سب اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہے اس کو ہم نے صرف ڈیٹیلنگ کر کے اس کی جو اوریجنیلیٹی تھی اس کو ریٹین کیا ہے اے سی کے اوپر اس کا کام ہوا ہے اے سی اس کا کام پورا بنا ہے اے سی کی چلنگ ہر چیز کو کوشش کیا ہے کہ وہ اپنی اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہے جو چیزیں موڈرن آئیز ہو سکتی تھی اس کو ہم نے موڈرن آئیز کیا باڈی گیٹ لگا کے سیٹ کورز کو تھوڑا سا فیبرک آئیز کر کے کیونکہ نورملی لوگ پسند کرتے ہیں لیدھروائیڈ یا ریکزین باٹ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لوگ دیا ہے کہ ہم اس کو فیبرک کے اوپر لے کے گئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ساری کلیننگ لائٹس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو لائٹ آتی ہے اس کو ہم نے وائٹ لائٹ لائٹ ڈال دی اس کے اندر اچھا ہم نے ایک چیز کی بڑی کوشش کری ہمارے ویورز شاید ہمیں کمیٹس کے اندر گائیڈ بھی کر سکیں کیونکہ ہم بھی ہیومنز ہیں تو غلطی اور ایرر کا چانسز ہوتا ہے ہم نے کوشش کری تھی کہ ان شیشوں کو ہم نہ ری ٹریک کر لیں بٹ ہم اس پہ اتنا کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ ہمیں جو ری ٹریک کے لیے چیزیں ملیں وہ شیشے تھے دوسری گاڑیوں کے تو وہ اس گاڑی کے لک بہت زیادہ خراب کر رہے تھے اور ویورز آپ کو پتہ چلیں یہ ایک لاکھ پینتس ہزار چلیوی گاڑی ہے جس کو پورا کا پورا اوورال کیا گیا ہے پورا پورا ری سٹور کیا ہے تو دنج بھائی اوورال کاؤسٹ اس کی کتنی آگئے ری سٹوریشن دیکھیں اوورال کاؤسٹ میں نے جیسے آپ کو بریک اپ بھی بتایا ہے بٹ آپ بڑے بڑے خرچوں کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے خرچے بھی ہوتے تو آلموس یہ ساڑھے ساتھ آنٹ لاک پلس اور اس کے اندر اگر آپ ایڈیشنز کرتے رہے تو یہ انکریز کر جاتی ہے بٹ اگر آپ آج کی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے آنٹ لاک روپے کسی پندرہ سال ابینڈنڈ اور ان آٹینڈڈ گاڑی پہ خرچ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ برا ہے اب یہ آلموس اگلے پانچ سال بھی ان کو تنگ نہیں کرے گی فیولنگ کا خیال فلوئٹس کا خیال ان کو بہت رکھنا ہے وہ ساری ہماری گائیڈ لائن رپورٹ ہوتی ہے وہ ان کو ویکلی بیسس پہ منتلی بیسس پہ ہم کال کر کے فیڈبیک لیتے رہتے ہیں کہ جی گاڑی کتنی چل گئی ہے آئل کپ چینج ہونا ہے یہ ساری چیزیں ہماری سپر ویژن کے اندر رہتی ہے گاڑی تو ہم اس کو پوری منٹین رکھتے ہیں اور اس وقت جو ہے اگر دوہزار دو کی سیوک لینے جاتے ہیں تو اس کی کیا کاؤسٹ ہوگی دیکھیں اس وقت اگر آپ دوہزار دو کی گاڑی لینے جائیں اور اچھی جیسے اس کنڈیشن کے گاڑی ہے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ پارہ سے پندرہ لاکھ روپے کی رینج میں ملے گی اور اگر آپ تھوڑی سستی لینے جاتے ہیں یا تھوڑے کام والی گاڑی لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹین پلس ملے گی اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جو جتنے پارٹس اس کے چھوڑے کھوٹے چاہیے تھے جو بھی کاؤسمیٹکس کی گریلز ہو گئیں کوئی بھی کورز ہو گئے کوئی بھی چیز چاہیے تھی تو وہ ایزی لی آویلیبل ہو گئی تھی مارکٹ میں ان گاڑیوں کی ایزی لی آویلیبل ہے کیونکہ ان گاڑیوں کو لوکلی منفیکچرڈ گاڑیاں ہیں پلس ایمپورٹ بھی ہو جاتے ہیں ان کے کٹس آ جاتے ہیں جیپنیز آ جاتے ہیں یوروپینز آ جاتے ہیں تو ان گاڑیوں کے پارٹس اب ایزی لی آویلیبل ہیں بٹ ایکسپنسیو ہیں مطلب اتنی آسانی سے سزوکی آلٹو کی طرح پرائس میں نہیں مل جاتے ایک ایک چیز مہنگی اگر آپ صرف اس کی ایسی پینر کی گریل لینے جائیں تو یہ آٹھ ہزار روپے سے پلس میں شروع ہوتی ہے اس کی کنڈیشن کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہے اس کے کلر پر ڈیبینڈ کرتی ہے بارہ ہزار تک بھی جاتی ہے آپ اس کے صرف روپر کے گولے جو چھت پر لگے ہوئے ہیں وہ آٹھ ہزار نو ہزار سے شروع ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قابلی سامان یوز کریں نئے سامان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کالیٹی میں تھوڑا سا فیلیر آ رہا ہے بٹ کابلی سامان مہنگا ہے چیزیں مہنگی ہیں صرف یہ جو جو ہنڈلز میں نے آپ کو پتائیں یہ آلموس ایٹ تھاؤزن کے جو پیچھے ہم نے لگائے ہیں ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کا جو کلٹیوستری آپ جو ہے وہ گاڑیاں ریسٹور کر رہے ہیں تو اگر ویورز کو آپ رائے دے سکے کون سی گاڑیاں جو ہے وہ آئیڈیل ہوں گی اس ٹائم پہ جو بلکلی بری حالت کے اندر خرید کے اور اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں جو کہ کاؤسٹ افیکٹیو رہے دیکھیں چھوٹے بجٹ سے لے کر بڑے بجٹ تک جو بھی گاڑی جس کے پاس بھی ہے جو اور ریسٹور کرانا چاہ رہا ہے اور وہ مطلب وہ گاڑی گھر میں رکھنے والی ہے یا اس کے پاس ہے تو آلٹو ہے کورے ہے تو آپ ان گاڑییں کو ریسٹور کر سکتے ہیں آپ کرولا جی ایل آئی ہے کرولا دوہ دار پانچ ہے دوہ دار آٹھ ہے دوہ دار بارہ ہیں یہ گاڑییں ریسٹوریشن کے بعد اچھی لائف دیتی ہیں اچھے ریسٹوریشن کے ساتھ آپ اچھا ریسٹور کرائیں اچھی طریقے سے گاڑی بنوائیں تو آپ کو پرابلم کبھی بھی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ اس چکر میں ہیں کہ جی آپ نے ایک میکانک کے پاس ایک گاڑی کھڑی کی ہے اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں جی گاڑی کھڑی بھی ہے بیلٹ لانی میں لاکے دے رہا ہوں فلاں چیز لانی میں کھیلنے کے لئے بہت بڑا اپشن ہے وہ آپ چیز لائیں گے وہ لے کہ جی خراب تھی اس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو اپنے میکانک پر ٹرسٹ کریں اور اس سے اس چیز کی جوابداری لیں کسی سے بھی کام کرائیں پروسیس اس کا فالو کریں اپنا پروسیس بیچ میں ڈالیں گے تو ہمیشہ آپ نقصان اٹھائیں گے اور پروسیس کمپلیٹ ہونے دیں اپنے میکانک پر یا اپنی جو بھی آپ کی ورک شاپ ہے اس پر ٹرسٹ تھوڑا سا کرنا پڑے گا گائیڈ لائن لیں کمپلیٹ ڈیٹیز لیں وہ آپ کا حق ہے ہم بھی پروائیڈ کرتے ہیں گائیڈنس ضروری ہے دو سے تین آپشن بھی ضروری ہے مشورہ کرنا سنت ہے کرنا بھی چاہیے اچھا میرا لاسٹ کوئیس چین ہے کہ جو ہیڈ لائٹس ہیں یہ میں نے دیکھی تھی ایک تو کافی کلیر ہے لیکن دوسری فاغی ہوئی بھی اچھا ہوا یہ کہ ہیڈ لائٹس کسٹمر نے بولا جی مجھے سموکی کرنی ہے اندر سے آپ نے دیکھا ہو کہ اس کا رینگ سلور نہیں ہے بلیک ہے جو کروم ہوتا ہے اب وہ لائٹیں کھلتی ہیں اور یہ چیز ہم کسٹمر کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی سیلنگ کیونکہ اتنی ہنڈیڈ پرسنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی آپ کوئی جتنا بھی بول لیں کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ سیلڈ ہے لوکل سلیکون ہوتی ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے بٹ وہ جو وارٹر کی سموگ ہوتی ہے وہ اندر جمع ہو جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے دھوپ سے بٹ وہ ڈلنے سا جاتی ہے کیونکہ اس کے کور ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوکل کورن کے اندر پروجیکشن سا ہی نہیں ہوتی کسٹمر کہہ رہا تھا جی مجھے پروجیکشن ڈالنی ہے میں نے اس کو نہیں میں نے ریکمنڈ ہی نہیں کیا کیونکہ آفٹر مارکٹ اتنی مہنگی ہے ستہ اسی ہزار روپی کیسی قابلی لائٹ ہے تو وہ بجٹ فیکسٹ اور اس کے اندر بھی دیکھ کے وہ کام کرنا پڑتا ہے تو صرف ہیڈ لائٹس کی طرف سے جو ہے وہ کسٹمر نے تھوڑا تھی اپنی لیکنیس دکھائی ہے لیکن یہ ہے کہ پوری گاڑی پہ اس نے کھل کے پیسہ خرچ کیا ہے اور گاڑی اچھے طریقے سے اس کو سیٹسفائے ہے وہ وہ لانگ روٹ مار کے آیا ہے اس نے تین سو کلومیٹر تو میرے خاصے دو تین دن میں چلا بھی لیے گاڑی یہ ماشاءاللہ بڑا ساف سترہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا وہ ہے بہت ہی زبردست ریسٹور ہوئی بھی ہے یہ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے کسی کام آئے اور اس طرح کی گاڑیاں آپ ریسٹور اگر کروانا چاہتے ہیں تو پارک ویلز کے پیج پہ جائیں وہاں پر آپ کو بے تہاشا یوسٹ گاڑیاں مل جائیں گی جس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک کوسٹ افیکٹیو وے کے اندر گاڑی کو نئی جان دے کے اس کو کئی سال تک کا اونرشپ پیریٹ جو ہے وہ اس کا بڑا سکتے ہیں اب کم ہو گئی ہے اس کی جو پہلے فوق تھی ہاں وہی نا واش ہو گئی آئی تھی نا تو یہ تھوڑی سی وہ جم جاتی ہے اس کے اندر ہیومیریڈی آ جاتی ہے اب وہ سیٹ ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں اس نے کسٹمر چوئس کے اوپر یہ بلیک کرا دی گئی ہے اب آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی اس میں سے جو ہے نا وہ پیلنیس آتی ہے اندر سے صاف ہے بڑ وہ پیلنیس آتی ہے اب گلاس چینج کر آتے ہیں تو لائٹوں کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے کریک ہو جاتی ہیں چیزیں لوکل جو ہیں وہ اتنی زیادہ پائدار نہیں ہوتی تو کوشش یہ کی جاتی ہے اب یہ صرف فوق لائٹس بھی آپ دیکھیں ہیں ڈیلاس کی فوق لائٹس ہیں یہ بھی ایک الگ ایکسپنسیف چیز ہے اس میں پچی سو کی بھی آتی ہے اس میں دس ہزار کی بھی آتی ہے یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے کہ آپ کدھر لے جا کے اس کو رسٹور کرنا جاتے ہیں تو ویورز اسی بات پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاک فیلز کا آٹو سٹوری موجود ہے جس کے اوپر وائیڈ رینج آپ کو مل جاتی ہے ہیڈ لائٹس پور پوگ لائٹس اور اس کے علاوہ گاڑی کے ایکسٹیریر پارٹس انٹیریر باڈی پارٹس جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہو اس کے اندر آپ کو وائٹ سیلیکشن کے اندر سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں آن لائن اور آرڈر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے اس کی جو ہے نا وہ ڈیلیوری پار سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک فیلز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشنز مل سکے اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ